الحمدللہ وکفا علی عبادہ اللہزین استفا خصوصا علی عبزلہ وخاتم النبی محمد اللہمین وعلی آلہ وعصہابی اجمعین امادہ کیا کچھ کانفیڈنس آیا؟ ہم؟ اور اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ اسمشن کیوں؟ یہ سارے ڈیٹیلز ہم کو بتا رہی ہیں تو ہم باہر باہر آپ کو بتا دیں کہ آپ کو آپ اندھے کانفیڈنس پیدا کرنے کے لئے کہ ہم بھولے بھی سرے پچھڑے میں لوگ نہیں ہیں ہم بیک ورگ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب پرانی مجید ہے جو جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی کے عظیم بلندیاں تک پہنچے آج پھر سے ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ پھر سے ہم اس بلندی کو پہنچ جائیں گے اور جس مغربی تہذیب سے ہم ادنوں متاثر ہیں وہ ایکچلی اپنی زوال کی قبار پر کھڑی ہے اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں ویسٹ نوز خود بھی کہہ رہے ہیں مغربی لوگ خود بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ تہذیب کی زوال کے قریب ہیں البرٹ شیفورڈ ایک مفقر ہے وہ کہتا ہے کہ آج ہم تہذیب کی زوال کے بلکل کگار کر کھڑے ہوئے ہیں گانڈی جی مغربی تہذیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب شیطانی تہذیب کا دوسرا نام ہے اور اس کا زوال انقریب ہونے والا ہے ہمیں صبر کے ساتھ اس کے زوال کا انتظار کرنا ہوگا اور ہندوستانی تعلیمات کی مطابق یہ تعلیخ کے تاریخ ترین دور کی نمائندہ ہے صرف اتنا ہی نہیں مارلین مونڈو کا نام ہم سب ہی جانتے ہوں گے ایک والی ووڈ ایکٹرس جس نے اس کا نام جانا اس نے اس کا سوسائیڈ کیس بھی ضرور جانا ہے مارلین مونڈو کا کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد جس دنیا پہ ہم میرے جاتے ہیں وہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی نام شورت پیسہ ایوریڈ ہیں ہونے کے بعد بھی اس کا سوسائیڈ اس بات کی ڈلالت کرتا ہے کہ مغربی تحضیب کچھ نہیں کھوکھلے پن کا دوسرا نام ہے فرانس کا ایک اقبار فرانس فرانس جیرو لکھتا ہے کہ مغربی تحضیب اسی طرح خط ہو جائے گی جس طرح مارلین مونڈو مر گئی اور جس طرح پتے اور بلیہ مر جاتے ہیں مارلین مونڈو کوئی اور نہیں ہم میں سے یہ ایک تھی تو یہ جس تحضیب کو آج ہم اپنا رول موڈل بنا رہے ہیں وہ زوال کی کگار پر ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب مغربی تحضیب ویسٹر ورڈ زوال پذیر ہونے والا ہے تو پھر وروج کس کا ہونے والا ہے جی ہاں وروج پھر سے اسلام کا ہونے والا ہے ہمارا ماضی بھی بہت تابنات تھا اور ہمارا مستقبل بھی بہت روشن ہے ایک بار پھر سے وروج کا دور ہم مسلمان دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مصند احمد کی روایت کہ ایک بار پھر سے خلافت اللہ مینہ عجیل نبوہ قائم ہوگی نبوہ کی طرز پر خلافت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کہا ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سورہ فتح سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر نو میں ہو اللہ دی آسلا رسولہ دن گدا و دن الحق لی وظہرہو و لد دن کلی وہ اللہ ہی ہے وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دن حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا کی سارے مذہب پر سارے عدیان پر غالب کر دے